یا شہر البرکات یا رمضان ایک بھائی نے زکاة سے متعلق سوال کیا ہے اور یہ سوال جو ہے بہت سارے اور لوگ بھی کرتے ہیں اور یا کیا بھی ہیں لیکن اس کو شاید ہم نے کبھی ریکارڈ نہیں کیا درس کی صورت میں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال میں نے مثال کے طور پر ایک نمبر دے رہا ہوں میں آپ کو ایک لاکھ روپے تھے اس پہ میں نے زکاة دی پچھلے سال زکاة دے دی اس پہ پیسے بھی ایک سال ہو گیا میں نے زکاة دے دی اب اس کے بعد پچھلے سال میں نے دیڑھ لاکھ اور کمائے اب پہلے کا ایک لاکھ بھی رکھا ہے اب یہ دیڑھ لاکھ بھی آ گیا تو اب ہو گئے ڈھائی لاکھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب میں اس سال زکاة دوں گا تو صرف دیڑھ لاکھ جو میں نے اس سال بنایا ہے اس پہ دوں گا یا ایک جو پہلے کا رکھا ہے وہ اور یہ دیڑھ ان دونوں کو ملا کے جو ڈھائی ہے ڈھائی پہ دوں گا تو بھائی اس کا جواب ہے کہ آپ ڈھائی پہ دیں گے صرف آپ ڈفرنس پہ نہیں دیں گے زکاة ڈفرنس پہ نہیں ہے اس نوٹ لائک اٹیکس کہ بھائی ایک پیسے پہ ٹیکس دے دیا تو اس پہ ٹیکسیشن پھر نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے جو جمع ہے اس پہ کم سے کم ایک سال کی مدد گزر گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھائی پرسنٹ آئے گا تو آپ کا ڈھائی پرسنٹ ڈھائی لاکھ پر پورے پہ پڑے گا اچھا اب وہ دوسرا سوال یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیڑ لاکھ تو میں نے کمایا اب ایک سال پیسے پہ گزرنا ہے اب میں نے ایک ایک روپیہ کا تو حساب نہیں رکھا کہ اس روپے پہ ایک سال ہو گیا ہے اس روپے پہ ایک سال ہو گیا ہے دیکھیں ایسے حساب نہیں کرتے حساب ایسے کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ رمضان میں زکاة نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب آپ اگلے سال رمضان آئے گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اس پیسے کے اوپر آپ زکاة نکالیں گے کیونکہ آپ نے اپنا ڈیوریشن سیٹ کیا ہوا کہ میں رمضان میں زکاة نکالتا ہوں یا میں محرم میں زکاة نکالتا ہوں یا میں زلحجہ میں زکاة نکالتا ہوں جب بھی آپ زکاة نکالتے ہیں تو آپ کا جو ایک سال کا ڈیوریشن ہے اس میں جو اس مہینے یا اس وقت جو آپ کے پاس سیونگز ہیں اس کے اوپر پھر زکاة لگے گی ایک ایک روپیہ کا ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس پہ ایک سال ہوا ہے اس پہ ایک سال نہیں ہوا ایسے نہیں کریں گے ہم تو اس لئے ڈیوریشن ہے آپ رمضان میں نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے رمضان میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے اوپر ہم زکاة نکالیں گے